بسم اللہ الرحمن الرحیم غیبتِ صغرہ وہ غیبتِ حضرت کی کہ جو ماہِ شبوال سے شروع ہوئی اور پچانوے سال تک جاری احساری رہی اس کے بعد غیبتِ قبرہ کا دور شروع ہوگی جو ختم ہو چکا ہے مولا کے ظہور بھی دو ہیں ایک ہے ظہورِ اصغر اور ایک ہے ظہورِ اکبر یہ ظہورِ اصغر ہو چکا ہے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا یہ جو مولا کا ظہورِ شغرہ ہے ظہورِ شغرہ واقع ہو چکا ہے بیس سال پہلے امام کا ذکر بھی کہیں نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ہمارے بارویں امام آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ بارویں امام پہ گفتگو ہو آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہمہ کلنے ولی یہ کل پڑھی جائے اور بیس سال پہلے جو میرے ساتھ کی حضرات ہیں ان سے قسم اٹھا کے پوچھیں بزاعت خود میں اس حدیث پہ پریشان ہوتا تھا کہ مولا کی حدیث میں یہ کیسے لکھا ہوا ہے کہ امام قابع میں ظہور فرمائیں گے اور ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھے گا یہ میڈیا کی ترقی زہرہ کے بیٹے کے ظہور کے لئے اب کیوں کہ اثرِ ظہور قریب ہیں لہذا شیطان اپنا آخری اور مکمل زور لگا کر اہلِ ایمان کو شراطِ مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے اور اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ میں انہاں شراطِ مستقیم سے گمراہ کروں حملے کا طریقہ بھی بتایا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے حملہ کروں خبرائے تو نہیں بیٹھے آپ ایک بندے نے امام سادق سے پوچھا مولا ہم تو مارے گئے آگے بھی کھڑا ہے پیچھے بھی کھڑا ہے دائیں بھی کھڑا ہے بائیں بھی کھڑا ہے نکلیں کدھر سے ہر طرف تو وہی ہے بچے کیسے دشمن چاروں طرف کھڑا ہے چاروں طرف سے ہم نے جہاں سے بھی نکلنے کی کوشش کی سامنے کھڑا ہوا تو بچیں گے کیسے امام نے فرمایا نہ گھبرا اللہ نے سمتیں چھے بنائی ہیں اللہ نے سمتیں چھے بنائی ہیں آگے پیچھے دائیں پھائیں اس پر تو شیطان کا قبضہ ہے دو شمتیں بھائی غلامباز امام فرماتے ہیں اور بھی ہیں ایک اوپر ایک نیچے دعا میں ہاتھ اٹھاؤ گے تب بھی بچ جاؤ گے سجدے میں سر جھکاؤ گے تب بھی بچ جاؤ گے ان سجدے کبھی ان پریشان ہو کے نہیں بکھڑا گفتگو میں کہنا ہوں بھدرا تو صحیح جیرے توجہ کرنی تک ہر پریشانی کو بھول جائے کرو حسین کی مجلس میں تو سامین اگرامی اب شیطان کی مکمل ترین کوشش ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہے کہ شیطان روب بدل بدل کیا تھا ہر مسلمان چاہے وہ شبیح کا منکری کیوں نہ ہو اس کے گھر سے دمبے اور بکرے کی شبیح نکلے گی مہندیوں والے دمبے گانیوں والے گانیوں والے ٹال مٹلیاں ٹھیک ہے حضور یہ کیوں یاد منائی جاتی ہے با 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 مجھے ایک مولی کہنے لگا کہ ضروری ہے امام حسین کی یاد میں بندہ اتنا قیمتی خون بہائے اور سڑکوں پہ ضائع کر دے تو اس نے کہا میں خون بہانے کا مخالف نہیں ہوں بہانا چاہیے واقعہ کربلا ہے اتنی عزیب یادگار عزیم یادگار لیکن خون سڑکوں پہ ضائع ہو جاتا ہے میں نے کہا کیا کریں اس نے کہا جی مریضوں کو دے دیں ہسپتالوں میں امام حسین کے نام پر اللہ کہہ رہے آپ کا علاقہ بچا ہوا ہو میں نے کئی بڑے شہروں میں دیکھا ہے کہ وہ بلڈ بینک قائم کرتے ہیں کیمپ لگاتے ہیں بندے لائن لگاتے ہیں پھر یا حسین کہہ کے سوئی چب ہوتے ہیں نابز کے اندر پھر بوتل خون کی بھری جاتی ہے پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں ہم نے امام حسین کے نام پر خون دے دی اس لئے یہ طریقہ پورے پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے میں نے کہا پھر ایک تجویز میری طرف سے بھی قبول فرمائیں حاج کے پیسے بھی بیواؤں کو جمع کرائیں توجہ ہے یا نہیں آپ تیرا اتنا قیمتی پیسہ تیرا اتنا قیمتی پیسہ سہر پہ خرچ ہو جاتا ہے پہلے والے مسلمانوں کا مسئلہ تھا وہ کعبہ دیکھنا چاہتے تھے اب ٹی وی والے روز دکھا دیتے ہیں بے شونا اپنا روزہ بھی کھاوے وہ تو روز ٹی وی والے دکھا دیتے ہیں تُو نے ضرور ڈھائی لاکھ روپے خرچ کر کے مکہ مدینہ کی سہر کر کے آنی ہے ابراہیم کے نام پہ بیوہ کو دے دے یتیم کو دے دے تجھے نوکروں کی یاد سمجھ میں آگئی ہے مالکوں کی یاد سمجھ میں نہیں آرہی ہے توجہ ہے یہ کون ضروری ہے پندرہ بیس ہزار روپے کا بکرہ لینا ہے یہ پیشے کسی یادیم کو دے دے ایک گھر میں اگر بکرہ زبا نہیں بھی ہوگا دین کو کون سو نقصان پہنچے گا یہ سمجھ میں آ جاتا ہے مولوید شاعر نے کہا تھا علی کے نام کا چرچہ بہت ہے یہ ملہ بھی بہت بہرہ بہت ہے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے یہ ملہ بھی مگر بہرہ بہت ہے مگر کر لو کبھی جنت کی بات ہے یہی بہرہ ہے جو سندہ بہت ہے اب اس واقعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے ابراہیم گھر سے لے کے چلا اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے شیطان نے تین ناکے لگائے رستے میں ایک دفعہ اسماعیل کو روکنے کی کوشش کی وہ سے کہا تیرا باپ بھوڑا ہو گیا اس کے دماغ کام نہیں کرتا اسماعیل نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم شیطان بھاگا بھی سہی اور بھاگتے بھاگتے پوچھتا بھی گیا تو نے مجھے پہچانا کیسے اسماعیل نے فرمایا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوتا ہے بات سمجھ میں آئیے تو میرے ساتھ بولنا جیسے سمجھنا اس کے بعد جناب والا ہی آیا ابراہیم کے پاس کہا لگا میں روز خواب دیکھتا ہوں جو دیکھتا ہوں وہ کرتا نہیں تو نے خواب دیکھ لیا بیٹے کو زبا کر رہا ہوں تو تو ویسے ہی کرنے چل پڑا ابراہیم نے فرما لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دوڑا بھی سہی پوچھا بھی سہی تو نے کیسے پہچانا فرما جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے آخری حملہ اس نے کیا جناب حاجرہ پر اور اس سے گاپر اس نے مکمل یقین تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا کیونکہ اس پر اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ نبیوں کی بیویوں پر پہلے کامیاب ہو چکا تھا جیسے بندے کو سمجھ نہ ہے وہ شمو طالبہ ہی نہیں ہے جسے سمجھ اور معرفت حسین کی امہ نے دیئے اس کے لیے شرازی بادشاہ کی دربار پر فکر آرز کر رہا ہوں کبلا صاحب میں آپ سے دعا چاہنے کے لیے فکر آرز کرتا ہوں آل محمد آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے کیونکہ نوح کی بیوی کو یہ پہلے گمراہ کر چکا تھا لوت کی بیوی کو یہ پہلے گمراہ کر چکا تھا اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا جناب حاجرہ کو گمراہ کرنا بڑے زوم میں چلا شیطان کہ چلو دو نبی مجھے بچ گئے حاجرہ تو نہیں بچے گی لیکن اس کمینے کو کوئی سمجھائے کہ حاجرہ خالی نبی کی بیوی نہیں ہے ایک معصوم کی ماں بھی بن چکی ہے اور جو معصوم کی ماں بن جائے وہ اس کے چکر میں کبھی نہیں آگتے اب یہ آیا اور اس نے دروازے پہ دستک دی اندر سے بیوی حاجرہ نے پوچھا کون ہم درد کیسے آئے ہو اسمائیل کار کب آپ کے ساتھ گیا ہے دعوت پر دعوت پر چھوڑی رسی لے کے جاتے ہیں بیوی نے فرام ہے تو بتا کہاں گیا ہے زباہ کر دے گا بیوی نے فرام میں کیا کروں گھر سے باہر نکل اندر سے بیوی کی آباد لا حال ولا قوت الا باللہ علیہ وآلہ کوش بندے کو میرا سلام ہے جیسے یہ فکرہ سمجھنا ہے جیسے نہ سمجھ آئے اسے پھر خدا سمجھے گا آواز دے کے کہتے ہیں بیوی تو تو پردے کے اندر کھڑی تھی تو نے مجھے کیسے بہتانا فرما جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے شیطان ہوتا